ویلیو بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ چن پہ بال اور باقی جسم پہ مطبعہ ضروری بال ہیں تو اس کے بارے میں میں نے آپ سے گزارش کرنے کی پوچھنا تھا کہ اللہ شفاعت ہے ہارمونز کے مسائل اس وقت ہماری عالمی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور خاص طور پر چہرے پہ بال موچوں پہ بال خواتین کے اور جسم پہ بہت زیادہ بڑھتے ہوئے بال اور حتیٰ کہ موبال اتنے کہ خواتین شیو کرتی ہیں اور بقیدہ شیو کا سامان اپنے پرس میں رکھتی ہیں مجبور ہو کر یہ بڑھتے ہوئے مسائل ہیں میں اس کا روحانی علاج روحانی سبب بھی عرض کرتا ہوں اس کا جسمانی علاج اور جسمانی سبب بھی عرض کرتا ہوں روحانی سبب تو پکی بات ہے یہ جناتی شیطانی چیزوں کی نظر پر ہے واقعاتی واقعات مشہداتی مشہدات جو لوگ میری بات کو سمجھ نہیں پائیں گے میں اسرار نہیں کروں گا کہ یقیناً آپ میری بات کو سچا کہیں لیکن جن کا واسطہ پڑ گیا ہے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ان لوگوں چیزوں کو بنیاد پرست لوگوں کی باتیں کہتے تھے جب واسطہ پڑا تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ اس کو آپ ذہن سے سوچئے گا یہ چیز بہت خطرناک ہے شیطانی چیزوں کی نظر بد وہ کھلا چہرہ کھلے بال کھلا گلہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور اس کے لیے یا خالقو یا مصورو یا جمیلو یا خالقو یا مصورو یا جمیلو یہ ایک تصویر ہر نماز کے بعد اوالا کر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور سارا دن کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں وضو بے وضو ہر حالت میں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں ایک تو یہ آپ نے کرنا ہے اور دوسرا آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ مستقل پڑھیں گے مستقل آپ ایک نسخہ استعمال کریں گے جسمانی طور پر ہارمونل مسائل کی بنیادی وجہ ایام میں خاص ایام میں خواتین کی بے قیدگیاں غزاؤں کی اور دوسری بے قیدگیاں جو بڑی بڑی پہلے کرتی تھیں ہم نہیں کرتے اس سے ہارمونل مسائل متاثر بھی ہوتے ہیں جسم میں مٹاپا بھی بڑھتا ہے اور سر کے بال گرتے ہیں اور جسم کے غیر ضروری بال بڑھتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے آپ کو مخلصانا درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو ان ہارمونل مسائل کا علاج کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں وہ ہے کست شیری کست شیری یہ ایک نبوی دوا ہے طب نبوی میں اس کا بہت تذکرہ ہے کست شیری تو یہ کست شیری جو ہے یہ آپ آدھا پو لے لیں سو گرام لے لیں اس کو باریک پیس لیجئے اور باریک پیسنے کے بعد یہ آدھا چمعہ صبح تباہر شام کھائیں اور یہی کست شیری یہی کست شیری آپ اس کو چہے پہ لگائیں کس شیری لگائیں گے اس سب گول کے لواب سے اس سب گول آدھا چمچ پانی میں ڈالی ہے ایک کپ پانی میں ڈالی ہے وہ لواب بن جائے گا اس لواب میں کست شیری ملا کے چہرے پہ لے لیجئے یہ اگر آپ روزانہ رات سوتے وقت کر لیں اور اسے چند گھنٹے سوکھنے دیے اور اس کے بعد چہرہ آپ نے صرف سادہ سابون سے دھونا ہے کسی مہنگے اور کیمکی سابون سے نہیں دھونا اور آپ چند دنوں میں آپ نے چہرے کی رانائی رونک غیر ضروری بال اور دانے اور چہرے کے اوپر جو داگ دبے چھائیاں ہیں آپ خود محسوس کریں گے یہ ختم ہو جائیں گے کست شیری اور اس کو کھائیں بھی سئی آدھا چمعہ صبح آدھا دوپیر آدھا شام اس کو آپ ضرور کھائیے انشاءاللہ یہ چہرے کے مسائل ہارمونل مسائل حل ہوں گے اور میں نے بیت الخلاقی دعا اور یا خالقوں یا مصوروں یا جمیدوں یہ میں نے بتایا ہے کہ اس وظیفے کو بہت پڑھیں ہر نماز کے بعد اولا خرطین بار درود پاک کے ساتھ لازم پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی جن خواتین کے چہرے کے یہ مسائل ہیں ان سب کو اس کی اجازت ہے اور یہ ضرور کریں اور اگر چہرے کے مسائل نہیں ہیں تو میرا آپ کو یا خالقوں یا مصوروں یا جمیلوں پڑھتے رہیں اس سے ہمیں